ہیلو فرینڈز اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چٹکارے دار قیمہ کی ریسپی تو آئیے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کڑھائی میں تیل ڈال دیا ای برن تھرڈ کپ تیل کو اچھی سے گرم کر لیں گے اب ہم اس میں کچھ کڑھے مسائلے ڈالیں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک دالچینی کا دکھڑا ایک لالی لائچی اور دس سے پارہ کالی مرسلی ہیں ایک ٹیسپیل زیرہ اب ہم اس کو پڑھا لیں گے ہمیں لیا ہے پانسو گرام کیمہ یہ بڑے کا کیمہ ہے اس کو تیل میں ڈال دیں گے اس طرح سے چمس سے مکس کر لیں گے اچھے سے دیکھیں کیمہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور کیمی نے پانی چھوڑ دیا ہم اس پانی کو اچھے سے سوف کر لیں گے دیکھیں کیونے سوک چکا ہے اور تیل سے پیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمس کے قریب ادرگ لہزن کا پیشٹ اور ہم اس کو بھی ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لیں گے دیکھیں ہم نے لیا ہے تین ٹیماتر میڈیم سائز کے اس کو ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے ہم اس کو ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپون کے قریب نمک اور اس کو اچھے سے منٹ سے کر کے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے ٹیماتروں کے ساتھ اور ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر ڈال کر بھی ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ہمارے ہلدی کی محق اس میں نہ آئے اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر جویں اچھے سے گل جائیں کہ یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے لگا اور ہمارے ٹیماتر بھی جویں اچھے سے گل چکے ہیں اور ہم اس کو ٹیماتروں کو چمس سے اس طرح سے میش کر لیں گے چلاتے ہوئے ٹیماتر بھی ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاودر اور ان مسالوں کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے چلاتے ہوئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالوں کو بھونیں گے ہم ڈال دیں گے اس میں آٹھ سے دس ہم نے ہری مرچ کاٹ لیں ہیں اور ایک مٹھی ہرہ دھنیا لے لیا ہے ان کو بھی ہم ڈال کر پکائیں گے دو منٹ کے لیے اب ہم اس کو ڈھک کر کم سے کم پانچ منٹ پکائیں گے یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے اور اس میں مسالے بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ لیا ہے اس کو ہم کیمے میں ڈال دیں گے اور تین میڈیم سائز کے ہم نے آلو لیا ہے ان کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ چاہے کوئی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں اور اس کو بھی ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ تک پکائیں گے سلو گیس پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھے سے ہمارے آلو بھی گل چکے ہیں کیمہ ہمارا بن کر تیار ہے بہت ہی مزدار سائی کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے ایک بار آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور ہم اس میں گانیشنگ کے لیے تھوڑا سا ہر دھنیا ڈال دیں گے باری کٹا ہوا اور ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے ہی کیمہ ہمارا میں سو چکا ہے ہم اس کو سرف کر لیں گے بہت ہی مزدار سا چٹھکارے دار یہ کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ